ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹس اور اپلیکیشنز بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں پی ٹی اے نے صبح گیارہ بجے سوشل میڈیا کو بند کر دیا تھا سوشل میڈیا سائٹس بند ہونے سے سارفین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹس اور اپلیکیشنز بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی اے نے صبح گیارہ بجے سوشل میڈیا کو بند کر دیا تھا سوشل میڈیا یا سائٹس بند ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا صبح گیارہ بجے پی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا تھا سوشل میڈیا سائٹس بند ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹس اور اپلیکیشنز بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی اے نے صبح گیارہ بجے سوشل میڈیا کو بند کر دیا تھا سوشل میڈیا سائٹس بند ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت نے ملک بر میں سوشل میڈیا پر آرزی پابندی لگا دی اس حوالے سے وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سائٹس چند گھنٹوں کے لیے بند کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ فیس بوک، وارس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹیلیگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ کے سرویسز کچھ دیر کے لیے معاتل کی گئی ہیں تمام سوشل میڈیا سائٹس اپہر تین بجے کے بعد دوبارہ کھولی جائیں گے حکومت نے ملک بر میں سوشل میڈیا پر آرزی پابندی لگا دی اس حوالے سے وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سائٹس چند گھنٹوں کے لیے بند کرنے کی ادایات جاری کر دیں پی ٹی اے کا کہنا ہے فیس بوک، وارس اپ، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹیلیگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ کی سرویسز کچھ دیر کے لیے معتل کی گئی ہیں وزارت داخلہ نے گیارہ سے تین بجے تک سوشل میڈیا بلاک کرنے کے حکامات جاری کیے سوشل میڈیا کی بندش کے بعد سارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کچھ لوگ اپنے اپنے نیٹورک کو سلواتیں سنانے لگے تاہم جب معلوم ہوا کہ پبندی حکومت نے آئید کی ہے تو ان کا گصہ تھم گیا